السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پاکستان کے بہت مسائل ہیں لیکن سر دست ہمارے پاس پب جی بین ہونا اور یوچیوپر بین ہونا ایونکہ پب جی کو ہائی کورٹ نے بین ہٹایا لیکن پی ٹی اے نے اس بین کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے نوجوانوں میں ایک شدید غصہ غم اور رنج پایا جاتا ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر سے وستیفے کا مطالبہ بھی کیا ٹوٹر پر ٹوپ ٹرنڈز میں پب جی کھولنے کے بارے میں اس میں سیاسی لوگ سماجی لوگ اور بہت سے ایسے ہمارے فنکار بھی اس ٹرنڈ میں شامل ہوئے جو چاہتے ہیں کہ پب جی کھولے نوجوانوں کی درخواستیں ان کا غصہ پرائم منسٹر کی طرف ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ اگلے الیکشن میں ہم ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے اگر پب جی نہ کھولی تو عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن چکا ہے کہ وہ پب جی کو کھولیں لیکن پب جی کو کھولنے سے پہلے والدین نے شکایت کیوں کیوں کہ بچے ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ بچے ہر وقت پب جی کا فون لے کر اپنے کمروں میں گھسے رہ دیتے ہیں اور یہ اگر آپ دنیا بر کی سٹیٹسٹک دیکھیں تو انیمپلائیمنٹ بیروزگاری اور تعلیم کی طرف بچوں کا نہ جانا اس میں گیمز کھیلنا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس وقت ریسرچ میں یہ اس لسٹ میں شامل ہے کہ گیمنگ بھی ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے دوسری طرف دو سو پچاس ارب ڈالر دھائیس سو ارب ڈالر یہ دنیا میں گیمنگ انڈسٹری کا ریونیو ہے ارب پتیوں کی لسٹ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو گیمنگ ٹیک بہت سے نظر آئیں گے پاکستان کا بھی ایک بچہ ارسلان ایش پچھلے سال گیمنگ میں پاکستان کا جھنڈا سر بلند کر چکا ہے گیمنگ کا چیمپئن بن چکا ہے حکومت کو چاہیے کہ گیمنگ کو بین کرنے کو بین کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں اگر ہمارے موبائل فون غلط کاموں میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ موبائل فون کو بین نہیں کر سکتے آپ اس کے استعمال کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو ایک سنت کا درجہ دے سکتے ہیں بلکل اس طرح گیمنگ کو بھی آپ ایک سنت کا درجہ دے کر بچوں کو ان کی ٹریننگ اسٹیٹیوٹ بنا کر انہیں وہاں پر گیمز ڈیولپمنٹ کرنے گیم ریویوز کرنے پر لگا سکتے ہیں آسٹریلیا میں کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں نوجوانوں کو جو صرف گیم ریویو کرنے پر گیم دیکھ کے ریویوز دیتے ہیں اور ان کو اس پر ملینز ڈالر سالانہ ملتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتے ہیں پلکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہمارے گلی محلوں میں سنوکر کلب کھلا کرتے تھے ایک بڑی تفریقہ ایک بڑا اچھا سپارٹ ہوا کرتا تھا بانی پاکستان قیدعظم محمد علی جنابی سنوکر کے شوقین تھے فرصت کے لمحات میں ان کی تصاویر آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن پھر جرائم پیشہ لوگوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو سنوکر کلب سے دور رکھتے تھے لیکن ٹیلنٹ کو آپ نہیں چھپا سکے اور محمد عاصف اور محمد یوسف جیسے ٹیلنٹڈ لوگ سنوکر میں سے پاکستان کا جھنڈا سر بلند کر کے ورلڈ چیمپئن اور ورلڈ کپ تک لائے یہ جیس ثابت کرتی ہے کہ اگر اس ڈیریکشن صحیح ہوں تو وہی کام آپ کا بہترین انداز سے بھی ہو سکتا ہے اس پر حکومت کو ضرور اس پر زور دینا چاہیے اور اس پر کوئی کام کرنا چاہیے اور اس کا ایک منسٹر بنا کر پوری ایک سند بنائے تاکہ ہمارے جو 64% یوتھ ہیں ان کے لئے نوکلیوں کی اپورچونٹیز آئے اور ذرہ مبادلہ باہر سے آئے نیس ڈیلی نامی ایک ویلاؤگر جس کے تقریبا 33 ملین فالورز ہیں اس نے پاکستان کی کلائیمٹ چینج پالیسی کو یونائٹی نیشن کی ویب سارٹ سے اٹھا کر ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی گئے کہ پاکستان کیسے کلائیمٹ چینج ایسے منصوبے پر جس پر آپ کو پتا ہے دنیا میں کام ہوتا ہے لیکن ہماری دنیا میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے اس کو دنیا بھر میں سرہا گیا لیکن ڈان نیوز کے ایک رپورٹر نے نیس ڈیلی کی ویب سائٹ سے یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ یہ کام سارا پیڈ کانٹنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ پیسے دے کر انہوں نے ویڈیو بنوائی جس کا ان اس کانٹنٹ کریٹر نیس ڈیلی نے بھرپور جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر ڈان نیوز پر تنقید کی انہوں نے یلو جنرلزم تک خطاب دے دیا اب ڈان نیوز کا جب بھی نام آتا ہے تو کبھی سیرل ال میڈا کا انٹریویو آتا ہے کبھی وولیوم ٹین سامنے آتا ہے کبھی ان کی 1965 کی جنگ کے بارے میں ریمارکس آتے ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ایک نظریہ کے خلاف ہیں ہر ایک کو کہا جاتا تھا بچپن میں گریمیوں کے چھوٹیوں میں آپ ڈان نیوز پڑھیں تاکہ آپ کی انگلیش پیتر اور آپ سی ایس ایس آفیسر بنیں یہ سارے سی ایس ایس آفیسر لوگ پڑھتے ہیں اس لئے انہوں نے کہنا ہے کہ شاید یہ ایک بڑے پاکستان کی کریم کے مائنڈ میں یہ مائنڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ڈان نیوز اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں غلط یا صحیح اس پر ہم آگے چل کر بات ضرور کریں گے پاکستان میں اس وقت نوجوانوں میں ریسرچ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں نوجوان اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اور اس وقت میں سے بھی بیشتر وقت وہ سیاست پر گزارتے ہیں جو کہ خوشائند بات ہے کہ آپ کو سمجھ بوجھ بہتری آتی ہے کرنٹ افیرز کی اور پروگرامز کے بارے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ تر وقت پبلسیٹی میں یا مارکٹنگ میں یا ڈیف فیمنگ میں یا کسی کی ڈیفرمیشن میں تو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایم پی ای یا ایم این ایس کو دیکھیں تو یہ تین کروڑ سے تیس کروڑ روپیہ لگا کر اسیمبلی تک پہنچتے ہیں لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اکاؤنٹ چلاتے ہیں یا ان کے اکاؤنٹ میں مدد کرتے ہیں تو ان کو کوئی معافضہ نہیں دیا جاتا تو یہ اپنا ٹائم، کاسٹ اور منی تینوں چیزوں کا زیان کرتے ہوئے بچے اپنا وقت ان پر دیتے ہیں پھر دشمنیاں بنتی ہیں ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں گرمنٹ چینج ہوتی ہے ان بچاروں کو دوبارہ کوئی پوچھتا نہیں ہے اور اس کے بعد وہ بچارے ایک ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں ان کا ٹائمز آیا ہوتا ان کا فیچر مستقبل ان کی پڑھائی برباد ہو جاتی ہے فرحان ورک ڈاکٹر فرحان ورک ایک سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کام کیا انہوں نے ایک بڑا اکاؤنٹ ہولڈر تھے الجزیرہ نے ریسنٹی ان کا انٹریو کیا ایک ڈاکیمنٹری بھی بنائی فرحان ورک نے میڈیکل کا پروفیشن چھوڑا جس کو وہ ڈاکٹر ہو کر اگر باہر چلے جاتے تو شاید آج لاکھوں ڈالر کمارے ہوتے نیشنالیٹی بھی لے چکے ہوتے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے سوشل میڈیا پر کام کرنا بہتر سمجھا آج فرحان ورک سوشل میڈیا پر نجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں اس پر ہم اسے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا فرحان صاحب ابھی نیس ڈیلی جو نامی ویلوگرز ہے اس نے پاکستان کے اوپر کلائیمٹ چینج پر بڑی زبردست کسنگ بھی ویڈیو بنائی بجائے اسے سراہ جانا چاہیے ڈان نیوز کی طرف سے ان کے صحافیوں کی طرف سے اس پر بڑی تنقید کی گئی اس کی کیا وجہ ڈان نیوز کا نام کیوں ہر بار آتا ہے ایسے صرف ایسا اصل میں تب ہوتا ہے جب پاکستان میں کچھ ادارے یہ سمجھیں لگ پٹے ہیں کہ ہم ریاستے پاکستان سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری بیوروکرسی ہے جو سی ایس ایس کے امتیانات دے کر آتی آلہ عددوں کے اوپر ان کو یہی بتایا جاتے کہ آپ لوگ اگر ڈان حبار پڑیں گے تو آپ لوگوں کا سی ایس ایس کا امتیان پاس ہوگا تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی وہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ صاحب ڈان حبار کے منجے ہوئے ہیں تو ڈان حبار یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں نے ملک کا جو اشرافی ہیں یا لیٹ کیپچر ہے وہ کیا ہوا ہے اس لیے نا وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ پوری ریاست سے زیادہ طاقت پر ہیں ہم لوگ جو بھی کہتے ہیں ہمارے الفاظ پاکستان کا ہر بیوروکریٹ سن رہے ہیں ہر بڑا پندہ سن رہے ہیں تو ہم لوگ اپنی مرضی سے جو بھی گن پھیلاتے جائیں عوام اس کو حضم کرتی جائے گی اور اسی مقصد کے تحت میں آپ کو ویڈیو دکھا ہوں انڈیا کے جنرل جی ڈی بکشی کی تو اس سے جب ایک دعا سوال کیا کہ انہی سو پیسٹھ کی جنگ میں کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں ہرایا کیونکہ ہمارا ملک بڑا تھا لیکن پھر بھی پاکستان نے اپنی زردوں کا دفاع کیا اور ہم پاکستان کے اندر داہل ہوئے لیکن ہم داہل نہیں ہو سکے اب انڈیا کے جنرل تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم انی سو پیسٹھ کی جنگ آرہے ہیں لیکن ڈان احبار پہ حبر یہ چل رہی ہے اچھا دو سال پہلے کہ پاکستان انی سو پیسٹھ کی جنگ آر گیا ایس ٹیلی والی ویڈیو تھی اس کی اوپر بھن کے سافی حرم سین نے جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کی اور اس سے یہ ہی ہوتا ہے ضرور پڑھیں گی کہ تم لوگ کیوں پی ٹی اے کی حمایت کر رہے ہو اب یہ جو فارن بلوگرز ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ بیس لوگ بھی ہمارے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں تو وہ لوگ ایسی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے جن میں ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہو تو وہ کیا کرے گا وہ مستقبل میں پاکستان کے اوپر ویڈیوز بنانے سے وائٹ کرے گا وہ کہے گا میں نے نہیں بنایا اوورال اس کا ملک کے اوپر بڑا نیگٹیو امپیکٹ جاتا ہے لیکن یہ ڈان اف بار کی نا بس عجیب و غریب ان کا رویہ ہو چکے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اف بار کا کیا کیا جائے لیکن یہ ان کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہو آپ کا سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا آپ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بڑا کام کرتے رہے ہیں ابھی آپ کے اوپر بلکہ یہ بھی بات مشہور تھے کہ آپ جانگیر ترین صاحب کا کوئی اکاؤنٹ بغیرہ بھی چلاتے تھے اکاؤنٹ دے ہی وہ ان کا کبھی بھی چلایا میرا بس یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو پارٹی میں آپ کو اپنے کام کے اکنالیجمنٹ کے لیے کسی نہ کسی لیڈر کا ہمیشہ سہارا لینا پڑتا ہے نہیں تو اگر آپ ایز ای والنٹیئر کام کریں تو آپ کو کبھی بھی ریکنگنائز نہیں کیا جاتا کیونکہ والنٹیئرز ہیتر بیشمار ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ جب تک کسی لیڈر کے ساتھ ان کا نام نہیں چڑا ہوتا تو ان کی اوپر قیادر تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تو مجھ سے ترین صاحب نے آج سے میرے دو دار چودہ کی بات ہے تب ان کی ٹیم نے خود رابطہ کی انہوں نے کہا کہ آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ بھی کوپریٹ کریں آپ کو پی ٹی آئی سے انشاءاللہ جتنا کانٹنٹ چاہیے ہوگا یا ہماری جو اچیف میٹس ہوں گے ان کی ویڈیوز ہوں گی وہ ہم آپ لوگوں کو دیا کریں گے تاکہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر ڈال سکیں اچھا فران کیا یہ پیڈ کانٹنٹ جو کام کرتے تھے آپ کا یہ پیڈ ہوا کرتا تھا یا آپ اپنی جسٹ فر ہابی یا آپ کا نظریہ ان سے ملتا جلتا تھا تو آپ ان کے لئے مفت میں کام کرتے تھے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہے یہ پیشن کی بنابر ہوتا ہے پیڈ آپ کر نہیں سکتے کہ مطلب اگر آپ پیڈ کام کرنا شروع کر بھی دو تو بات یہ ہے کہ کیا پبلک اس چیز کو ڈیجیسٹ کرتی ہے کہ نہیں میرا جو کانٹنٹ پبلک لیتی دی جو میری باتیں دی وہ مانتی دی اگر آپ پیڈ کرو گے تو آپ کبھی نہیں چاہ سکتے اس طرح سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیڈ کے حلاف میں بلگل پیڈ کے حق میں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی نو جوان سوشل میڈیا سیاسی جماعتوں کے لئے کام کرنے ہیں ان سب کو پیسے ملنے چاہیے کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جو امی نیز ہیں جو امپی از ہیں جو منسٹرز ہیں جو سیمبلی بیم بیٹھے ہیں یہاں تک جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ سب صحافیوں کو پیسے ملتے ہیں تو جو نو جوان سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں پیسے ملنا ان کا بھی حق ہے ان کو بھی اگر کوئی لیڈر کہتا ہے کہ ہمارا کانٹینٹ ڈالو تو کم از کم کچھ بھی نہیں تو ان کے انٹرنیٹ کا حرچہ ان کو لازمی دیا کریں تاکہ وہ نو جوان اپنا روزگار کما سکیں اور صرف ان کے وقت زیانہ ہو ان کو کچھ نہ کچھ ملے کیوں پاکستان میں پہلی بیروزگاری بہت زیادہ ہے تو کم از کم اس طریقے سے عام سوشل میڈیا سے کافی حد تک اس کا حاتمہ کر سکتی اچھا فران اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک مارکٹنگ ہے بہت بڑی آپ کو پتا ہے سٹریٹیجی ہے اور یہاں سے لوگ لاکھوں ڈالر کما بھی رہے ہیں لیکن فران یہ بتائیں کہ آپ نے میڈیکل جیسا پروفیشن کہ جس میں اچھے خاصے پیسے بھی ہیں عزت بھی ہے اگر آپ کئی باہر چلی جاتے تو شاید آپ کو اور زیادہ پیسے ملتے وہ چھوڑ کر آپ یہ سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت کیلئے کام کرتے رہے آپ کو اس میں سے آخر کیا ملتا کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی اچھا سر اس ٹھائی مسئل میں یہی تھا کہ ہم نے یہی سنا ہے میاں صاحب نے ملک کو لوٹ لوٹ کر ملک کا بیڑا گھر کہہ دیا ہوئے تو اگر تحریک انصاف آجے گی آن صاحب کی حکومت آئے گی تو ملک کے دن بدل جائیں گے پھر انہیں ملک سے پاکستانی ادر نکییا کرنے آئیں گے تو یہی سب حیالات جب ذہن میں آئے تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ملک کے لیے ایک بڑا کام ہے تو اس میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ پی ٹی اے کی جو اپنی سوچل میڈیا ٹیم تھی وہ زرہ ڈال تھی اور ہم لوگ ان سے زیادہ ایکٹیف تھے ہمیں لوگ زیادہ فالو کرتے تھے تو پھر اس ٹائم پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہم نے نہ آن صاحب کو اقتدار میں لے کر آنا ہے لیکن پھر یہ ہوا کہ جب کہ آن صاحب اقتدار میں آگے تو اس کے بعد سے پھر ہم مطلب اس سے سائٹ پہ ہوگئے کیونکہ ہمیں پھر یہ تھا کہ ہمیں عادت پڑھی ہوئی تھی اپوزیشن سے لڑائی کرنے کی تو اپوزیشن ہی ساری حتم ہوگئے ہم حکومت میں آگئے تو پس پھر وہ جو ایک نیا سینیریو بنا اس میں پھر ہمیں زیادہ ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ ٹائم لگا تھوڑا سا ہم اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر رہے لیکن آپ نے کہا آپ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے آپ کی وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں تو کیا آپ کو لگتے کہ وہ توقعات یا اس سسٹم میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے اس کی وجہ کیا تھی یا آپ نے کوئی ڈسکاور کیا ابھی تک نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی لیکن اگر ہم دیکھیں میں نے پھر یہی شروع میں انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے اب ایک سال گزرا ہم بھی بے صبرے ہو گئے پھر دوسرا سال گزرا ہم پھر بے صبرے ہیں لیکن میں نے پھر یہی غور کیا میں نے کہا یار دیکھیں جب موزیدان چینہ میں تبدیلی لے کر آیا تو کیا وہ دو سالوں میں لے کر آیا تھا نہیں اس کو بڑا ٹائم لگا تھا پھر اسی طرح یہ بلاد دمیر پیوٹین اگر رشیا کو تبدیل کر رہے تو کیا اس کو تبڑا ٹائم لگ رہے نہیں اس کو ٹائم لگ رہے پھر اگر ہم ترکی کے علاقہ دیکھیں تو تیئر بردگان کم از کم میرے حال سے پچھلے پندرہ سال سے تو پھر جا کے ترکی میں وہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے بات یہ کہ ہمیں بھی انہیں ٹائم دینا چاہیے تھوڑی ہماری تقوات مدلباً ریلسٹک تھی اس میں ہاں اس میں عوام کا اکسور نہیں اس میں ہمارے لیڈوں کا بھی اکسور ہے پی ٹائی والوں کا کہ انہوں نے عوام کو بہت زیادہ تقوات دے دی تھی لیکن یہ ہے کہ اگر ہو سکتے عام اندزار کریں تھوڑا سے وقت کے ساتھ ایکسپریئنس کین کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے ان کی نیت بری نہیں ابھی تک جو میں نے دکھا ہے اور میں نے یہی دکھا ہے کہ خان صاحب دیت کے لحاظ سے بلکل سچے ہیں لیکن ابھی میرے حال سے وہ اس طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ایڈجنسٹ نہیں ہو پا رہے جیس طرح ہم لوگ ہیں ہمارا اب سوشل میڈیا کا اسکیپ چینج ہوا ہے پھر فیصلہ ہوگا کہ کس حالات جاری اچھا فران صاحب جو لوگ سوشل میڈیا پر پارٹیوں کے لیے مارکٹنگ کرتے ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں جان مارتے ہیں تو آپ نے تو بھی جان ماری تو پیسے تو آپ کو بھی بڑے ملے ہوں گے آپ نے بھی بڑا پیسہ کمائے ہوگا تو آپ کی وہ ڈاکومنٹری میں وہ پیسے نظر نہیں آئے تو کیا آپ نے کیا سائیڈ پر رکھے ہیں میں وہ پیسے کہ بھائی جان یہ پیسے دیتی ہے تو اس پارٹی کو زیادہ دین چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں مجھے پتائے ہیں کیا ان کی پنامہ جایدادیں نہیں کیا ان کے لندل پر فلیرز نہیں انہوں نے کیا مرکہ میں دی جایدادیں منای ہوئی انہوں نے اتنا کچھ ملز فیکٹری ہیں سب کچھ انہوں نے کھڑا کیا ہوئے تو جب نوجوانوں کو دینے کی باری یادی ہے تو ان کو لائے لگات دیتے ہیں تم لوگ والنٹیرز ہو تم لوگ تو جنونی ہو تم لوگ یہ ہو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے سارے نوجوانوں سے پروپیشنل کام کروانا چاہیے ان کو انسینٹیو دینے چاہیے اور پھر ان نوجوانوں کا بھی تاکہ فائدہ ہو اور ان کا بھی فائدہ ہونا کیونکہ اب یہ اتنے اتنے امیر سیاستان ہیں مطلب مجھے نوازلیگ والے ایک سر کہتے ہیں کہ بھائی جان تم پیڑ ہو کہ آپ نونلیگ کے سپورٹر ہو آپ کا نظریہ بھی نوازلیگ ہے اور آپ کو اس کے اوپر کو مریم نوازشریف کو لاکھ ڈیڈ لاکھ رویہ تنہا بھی دیتی ہے سوشل میڈیا کام کرنے تو میری حال چیزی سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں آپ کے لیے کہ آپ روزگار بھی کہہ رہے اور جس چیز کا آپ کو شوک آپ وہ بھی کہہ رہے تو اس طرح ہونا چاہیے کہ پروپر نوجوان ایک دوسرے کو سپورٹ کریں جائے اس کے پیٹ پیٹ کہنے کہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر روزگار کے اوپر لگائیں اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے امیر لیڈران ہیں جن سے ویسے تو قوم کو کوئی فائدہ نہیں تو کم از کم اسی طریقے سے نوجوانوں کو نوپییاں مل جائیں تو یہ سب سے بیسٹ ہو جائے جو نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے اپنی دشمنیاں پار لیتے ہیں اپنے اوپر کیسز کروا لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سسپنڈ کروا لیتے ہیں اپنا ٹائم بھی زائے کرتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں مستقبل روزگار بہت سے ایسے قربانیاں دیتے ہیں اور آخر میں انہیں کچھ ملتا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں میرا سیاست جو بچے سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ اگر میڈل کلاس ہیں یا لوہر میڈل کلاس فیملی سے ہیں تو آپ لوگ بالکل ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے ہاں اگر یہ آپ کو شوق ہے آپ شوق میں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کریں آپ دن میں چار گھنڈے لگائیں پانچ گھنڈے لگائیں لیکن اگر آپ نے میری طرح کی صورتحال کرنی ہے کہ اپنا جی کریئر چھوڑ کے دو چار سال جی میں شوق میں لگا ہوں تو وہ چیز ہے اور پھر آپ میرے جتنا کام کرتے ہیں تو آج اس طرح ہمارے سارے وزیر شیر بننے ہو مطلب یہ چیز مجھے وہ پروپر ہمارے بمیسٹرز بھی کہتے ہیں کہتے ہیں یار بیک تو تو دا ہے اصل میں میڈل کلاس ہی ہے تو اگر ہوتا نا تیر بیچے پراتویں ہوتی ہیں تین چار تو آج تو بھی ہمارے ساتھ وزیر شیر ہوتا وہی مجھے اس طرح ہی باتیں کرتے ہیں تو بہے بھی ہے یہی سوچیں کیا کوئی نہیں چلو آپ پیسے جمع کرتے ہیں انتے اللہ پر اس کے بعد سیاستے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروام دیکھا آپ نے فرحان ورک ڈاکٹر فرحان ورک کی باتیں بھی سنی انہوں نے بڑے خوشتیلی سے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنی کہانی بھی بتائی اور کس طرح انہوں نے اس پر دو چار چیزوں پر روشنی بھی ڈالی جو نوجوان سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ فرحان ڈاکٹر فرحان ورک صاحب کی مسال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کام کریں آپ سیاست پر ضرور توجہ دیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی روزگار زندگی کو بھی دیکھیں یہاں پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک دو دو نوکریاں ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے یہ شغل کے طور پر سیاست کو لیتے ہیں اگر آپ نے فل ٹائم جوب کرنی ہے سیاست میں تو پھر اس کی وہ پڑھائی کریں اس سے مطالق یا اس سے مطالق جوائن کریں لیکن یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے فران صاحب کی باتیں گوھر سے سن لیں آپ کو انتازہ ہو جائے گا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہوی کازمی کو اگلے پرگرام تک لیجاز دیں اللہ حافظ